ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہندی ڈیا ٹیکنولازی میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج میں آپ کو جیو ایف اکتالش ٹی میں چارجنگ پرابلم کو کیسے سوب کریں گے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ کے فون میں چارجنگ کریکٹر ریپلیس کرتے ٹائم اس کے چارجنگ جیک ریموف ہو جاتے ہیں دوسرے آپ جمپر دوارہ کیسے پر آئیں گے اسی بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بارا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے چارجنگ کرنیکٹر کے جیک لگے ہوئے ہیں تو اگر یہ آپ ریموف کر دیتے ہیں یا پھر ریموف ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ جمپر کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے جو پہلا پونٹ ہوتا ہے یہ ہمارا پلاس پونٹ ہوتا ہے اور اس طرف سے جو پہلا پونٹ ہوتا ہے وہ ہمارا مائنس ہوتا ہے یعنی کی گراؤنڈ تو گراؤنڈ پونٹ آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں آپ چارجنگ کرنیکٹر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کہیں بھی گراؤنڈ پر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو پہلا پونٹ ہے یہ پلس ہے تو پلس پونٹ سے آپ کو ایک جمپل لینا اور اس والے دور پر لگا دینا اگر یہاں سے بھی چارجنگ پرابلم سورب نہیں ہوتی تو آپ کو اس والے پونٹ پر لگا دینا اگر یہاں سے بھی چارجنگ پرابلم سورب نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کے بگل میں جو کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کپیسٹر میں آپ کو اس سائیڈ میں لگا دینا اگر مالی جی یہاں سے بھی آپ کے فون میں چارجنگ پرابلم سورب نہیں ہوتی ہے تو آپ کو پہلے والے پونٹ سے ایک جمپر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو لگانا کہاں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی جو دوسری نمبر کی پین ہے اوپر سے جو دوسری نمبر کی پین ہے اس والے دوسری نمبر کی پین پر آپ کو جمپر کر دینا ہے تو چلیئے دوستوں ایک بار فیر سے میں آپ کو کلیر کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جمپر کچھ اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے جمپر کرنے پر آپ کے فون میں چارجنگ پرابلم سالو ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کے ویڈیو آپ سبی کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمیٹ سے ضرور کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے پہلے آئکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محسن دیکھنے کو ملتی رہے